پیتا کے پاس جو دیکھ رہے ہیں یہ جمین ہے مکان ہے اس میں اگر یہ بیٹی چاہ رہے ہیں کہ ان کا عدیقار ہوگا تو ان کا عدیقار نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا آخر کیا ایسے کنڈیسن آپ سنے ہوگے کہ ابھی جتنا بھی سمپتی ہے پیتا کا جو بھی سمپتی ہے اس میں جو بھی ان کے اتر عدیقاری ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو سب کو سمان عدیقار ہوگا لیکن پھر ایسا کیوں کہنا کہ جو بیٹی ہے اس کا عدیقار اس کو نہیں ملے گا مطلب اگر یہ بیٹی جو ہے نا اگر سپریم کورٹ بھی چلی جائے گی نا تو اس کیس میں عدیقار جو ہے نہیں ملنے والا یہ عدیقار جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے مطلب جو سمپتی کا عدیقار ہے وہ سمپتی کا عدیقار پرابط نہیں ہوگا یعنی اب ان کے لیے یہ جو بھی کانونی طریقے ازمال ہیں لیکن جو ہے وہ حق پرابط نہیں ہونے والا ہے سمپتی جو پتا کا سمپتی ہے تو جو کانون ہے کانون کیا کہتا ہے کانون یہ کہتا ہے کہ پتا کی سمپتی میں بیٹا ہو بیٹی ہو ٹھیک ہے تو سبوں کا جو عدیقار ہوگا وہ سمان عدیقار ہوگا یا دادا کا سمپتی ہو پردادا کا سمپتی ہو کوئی پیترک سمپتی ہو تو اس کیس میں جو ان کے اترا عدیقاری ہیں سبھی کا عدیقار ہوگا ایسا نہیں کہ بیٹا کا عدیقار ہوگا اور بیٹی کا عدیقار ختم ہو جائے گا کانونی روپ سے بیٹی کا بھی عدیقار ہوگا لیکن یہ عدیقار جو ہے اگر ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ عدیقار جو ہے نہیں ملنے کی اگر بات کر رہے ہیں تو کیا ریجن ہے کیا کارن ہے کب ایسا ہوگا کیا کنڈیشن اس کے لئے لگائے گئے ہیں تو اس کنڈیشن کو سمجھنا بہت جروری ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کنڈیشن کو سمجھتے ہیں کہ آخر کیا ریجن ہے جس کے چلتے جو یہ ادیکار ہے اس کو ختم کیا گیا اب دیکھیں مالتے کی جو پتا ہے یہ جمین پتا دیا گیا بیچ دیا گیا اب یہ جو ہے نا یہ کوئی جو ہے نیک طرح سے ایسا جرورت جو کی مال لیتے ہیں کہ پتا کو پڑا ہوگا کوئی بھی ایسا جرورت جس کے لئے یہ جمین کو بیچا گیا اب وہ جرورت کیا ہو سکتا ہے مال لیتے ہیں بیباہ ہے کسی کا بیباہ ہی گھر پریبار میں ہو رہا ہے پیسے کی جرورت ہے اس کو بیچ دیا گیا سب سے بڑا جو ایک طرح سے پیسے کی جرورت ہوتا ہے وہ گھر کرچ آدمی بھوکھا نہیں رہ سکتا مال لیتے ہیں کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے تو پروپرٹی کو ہی سیل کر کے اس کو کھا رہا ہے اب اس کو کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے اور کمانے کا پریاس بھی اگر مال لیتے ہیں نہیں کر رہا ہے یا بہت جگہ ایسی مجبوری بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی کمانے کے لائک نہیں ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ان کے پاس جو سمپتی ہے تو اس کو وہ بیچتے ہیں اور اس سے اپنا جو ہے گھر کا خرچ ہوتا وہ راسند پھانی جو ہوتا وہ وہ چلاتے ہیں تو بہت آپ کو ایسا بھی دیکھے ہوں گے اب ہے کہ بچوں پرہانے کی بات اگر کرتے ہیں بچوں کو پر اس جمین کو بیچا گیا نا اور بچوں کو پڑھایا گیا مطلب جو بھی پڑیوار میں بچے ہیں جو ان کے بیٹے ہوں گے یا اور جو بچے ہوں گے جو کی ایک طرح سے جن کے پڑھائی میں خرچ کے لیے یہ پیسہ جو ہے وہ دیا گیا ایسا ان کا کہنا ہے یہ گارجین ہے اور ان کا کہنا ہے تو یہ سب ہی سمسیہ اتھپن اگر ہوتا ہے ایک پڑیوار میں کہ ایک بیکتی ہے وہ بیکتی جو سمپتی کو بیچ رہا ہے وہ بیباہ کے لیے بیچ رہا ہے یا تو گھر خرچ کے لیے بیچ رہا ہے یا بچوں کی پرہائی کے لیے بیچ رہا ہے اب آ کر اگر ایسا کر رہا ہے وہ بیٹی بھبیس میں مال لیتے ہیں کہ پیتا کی مرتی ہو جاتی ہے پیتا کی مرتی ہو کے بعد جو ہے اب جو کانونی ادھکار کی اگر بات کرے یا پیتا پر کانونی ادھکار کی بات کرے تو اس کیس میں پیتا کے دوارہ جو جمین بیچا گیا اس کا حق نہیں ملنے والا مطلب یہ اگر سوچیں گے کہ اس کا حق بھی ہم کو پرابت ہو تو وہ سمبب نہیں ہے اگر پیتا مال لیتے ہیں اس کو بیس دیا ہے تو اس کیس میں یہاں پر ادھکار نہیں ملنے والا ہے مطلب یہ اگر سوچیں گے کہ پیتا بیس دیا ہے اور آپ اس کو پرابت کر لیں گے اس یا اس کا جو سیر ہے حصہ ہے کہیں دوسرے جگہ پر رابط کر لیں گے تو یہ پوسیول نہیں ہے دوسرا جو ہے یہاں پر کی مان لیتے ہیں کہ یہ جو پتہ ہے نا اب اس سعادی بیوہ کے خرچ کی علاوہ اگر ہم بات کریں تو جمین وہی بیچا گیا ٹھیک ہے جمین یہی بیچا گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ کیا اس کو نہیں بیچا ہاں بالکل اس کو بھی بیچا جا سکتا ٹھیک ہے اس بار اس کو بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے بیچ دیئے اب بیچنے کے بعد جو ہے پتہ کیا کہ یہ مکان بنوا لیے اب اس جمین پر مان لیتے ہیں کوئی یہ بیٹی اگر یہ دعویٰ کرے کہ اب جو ہے یہاں پر یہ جمین میں حق ہوگا یا مان لیتے ہیں جو پروپرٹی انہوں نے کھڑیدہ اس مکان میں جو ہے ہر بات کریں گے تو پتہ کے جیبن کال میں حق نہیں ہونے والا اس لئے کہ یہ بھی ان کا ایک جو ہے طرح سے جروت کا چیز ہے جو انہوں نے جو پورا کیا اب پتہ کے جیبیت رہتے اس پہ ادھکار نہیں ہوگا پتہ کی مرتیو کے بعد تو پڑیوار کا اترا ادھکاری ہے تو اس کو تو کانونی ادھکار ملے گا ہی لیکن پتہ کا مان لیتے ہیں پتہ اگر جیبیت ہیں اس کیس میں اس مکان پہ ادھکار نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے پڑیوار میں اچھا بہت سارا ایسا دیکھتے ہوں گے کہ بہت لوگ جو ہے نا اگر مان لیتے گرامین چھیتر ہو بہت لوگ کیا پہلے کا جو ریتی ریواز ہے اس کو نیوانے کے لیے کسی کا مان لیتے ہیں کوئی فنکشن کرانا ہو منڈن کرانا ہو یا کسی کا سراد کرم ہے مان لیتے ہیں تو یہ سارا جو خرچ ہوتا اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا جو خرچ ہوتا ہے ایک الگ لیول کا ہوتا ہے اور پھر ان کے پاس پروپرٹی اگر ہے تو وہ پریاس کرتے ہیں اپنی بیچ کر جو ان کا ایک طرح سے دائیت ہے جو ان کا فرج ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں اب یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس کی چرچہ نہیں کرنا چرچہ صرف یہ اس کی کرنا ہے کہ یہاں پر بھی اگر ایسا اس طریقے سے اس کارنوز پروپرٹی کو بیچا گیا تو کل کو آ کر بیٹی یہ کہیں گی کہ ہم اس میں ادھکار لے لیں گے تو وہ پاسیول نہیں ہے وہ ادھکار جو ہے نہیں پرابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم بات جو کر رہے ہیں کہاں آپ کس ایسے کنڈیسن میں کون سا ایسا کنڈیسن ہے جہاں پر ادھکار نہیں ملے گا دیکھیں اب آپ کے مند میں ایک سوال آگا کہ آخر کہاں لکھا ہوا یہ جو ہم کیسے پرابت کریں گے کہ یہ جو ہے یعنی یہ جو نیم ہے یہ کیا کسی پرکار کا ایسا فیصلہ ہوا ہے کیا ایسا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے یعنی آپ کے مند میں ایسا سوال ہوتا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں ایسے بہت سارے معاملے ہیں جس کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور فیصلے کے بارے میں ہی بتائیں گے آخر کیا کیا ہوا کورٹ میں کیا کیا پرکریا ہوا اس کے لیے بھی ہم آپ کو الگ سے جو ہے وہ جرور بتائیں گے کہ وہ کون سا جزمنٹ تھا جس میں اس طرح کا بیباد جو ہے وہ اتپن لیا اور اس طریقے سے فیصلہ دیا گیا دیکھیں اگر اس سمپتی کی بات کریں تو کچھ اور ایسے کنڈیسن ہیں جہاں پر مان لیتے ہیں کہ سمپتی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا عدھکار ختم ہو جاتا ہے ایک بیٹی ہے تو اس کا عدھکار جو ہے کانونی عدھکار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب کچھ ایسے کیس ہیں مان لیتے ہیں اگر بات کریں کوئی گرل ہے اور لیکن وہ جو لڑکی ہے ایک طرح سے وہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے آروپ جو ہے نا ثابت ہو چکا ہے ان کو سجا جو ہے وہ اگر مان لیتے ہو گیا ہے تو ایک طرح سے کسی بھی پرکار کا مطلب ایک ایسا معاملہ گمبیر معاملہ میں آروپی بنایا گیا ہے اس کیس میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے اپنے پتہ کے سمپتی کے لیے تھیک ہے ان کا دعویٰ جو ہوگا وہ غلط ہوگا اور دعویٰ کرے گی بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے اگر آپ پر لگایا گیا اس طرح کی آروپ آپ پر لگایا گیا ہے تو پھر آپ کا وہ کانونی ادھکار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کانونی ادھکار کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں اس کنڈیسن میں لیکن اب دیکھیں سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کنڈیسن ہیں جو کی لاغ ہو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ دھرم پڑی برطن کا لوگ کرتے ہیں اگر مان لیتے ہیں آپ ایک دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے جو ماتا پیتا ہیں وہ اسی دھرم میں رہتے ہیں تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جو بیٹی اگر یہ چاہے گی کہ اب ہم دھرم پڑی برطن کرنے کے بعد جو ہے کہ ہم کانونی ادھکار کا دعویٰ کر سکتے ہیں پیتا کے سمپتی کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ پوسیبل ہے پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہاں پر گیا ہوتا ہے یہ کنڈیسن یہ جو دونوں کنڈیسن ہیں کسی پہ آروپ ثابت ہو گیا کسی مان لیتے ہیں کوئی ویکتی اپرادی ہے اور یہ دوسرا جو کنڈیسن ہے کہ کوئی ویکتی جو ہے دھرم پڑی برطن کر لیا یا کوئی لڑکی تو یہ لڑکا اور بیٹا اور بیٹی دونوں پہ لاغو ہوتا ہے مطلب بہت ایسے کنڈیسن ہے جو کی یہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے پہ لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر جو بات کر رہے تھے کہ بیٹی کے لیے تو بیٹی کا کیا کیا عدیقار ہے وہ آج آپ سمجھ گئوں گے لیکن اس کے علاوہ دیکھیں ایک طرح سے بھی جو عدیقار ہے ٹھیک ہے وہ یہ عدیقار ہے کہ بیٹی پڑیوار کی اتر عدیقاری ہے مطلب یہ تو کچھ ایسے کنڈیسن ہو گئے جہاں پر آپ کو اپنا حق پرابط نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے قانون یہ کہتا ہے آپ کا حق ہے لیکن یہ سارے جو کنڈیسن ہیں اس کنڈیسن میں اعمال لیتے ہیں کہ اگر ایک بیٹی کی سادھی میں ہی جمین کو بیچا ہے اور بیٹی اس پر دعویٰ کرے تو یہ کہیں نہ کہیں possible نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیٹی کو اس کا قانونی عدیقار وہ ختم ہو جائے گا وہ عدیقار ان کو پرابط نہیں ہے اگر اس پر دعویٰ کیا جائے گا آسا گھڑتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ گا اب ویڈیو سے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں چینل کو پہلی وارڈ دیکھ رہا ہے تو سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کیلے جائیں